موسیقی سوشیل کمار اولمپک وینر جو بن گیا ایک کلر ساگر ہتیاکان میں فسیرے سلے سوشیل کمار کا وقت ایسے بدلا کی ان کی ساری کی ساری اپلپدھیاں اور کامیاں بھی دھری رہ گئی صرف ایک گلتی کی وجہ سے ان کی شہرت کا تلیس ٹوٹ گیا لمبے عرصے کی مہنے سے کمائے گئی عزت ایک ہی جھٹکے میں مٹی میں مل گئی وہ سوشیل کمار جو کل تک پورے دیش اور دنیا کا ہیرو تھا دیکھتے ہی دیکھتے پولیس اور کانون کی نظر میں ایک ملزم بن گیا ان پر آپہرڑ اور قتل جیسے سنگین ارزام ہیں ان کی زندگی کی کہانی میں کئی طرح کے اتار چڑھاو رہے ہیں کڑے سنگھرش کے بعد سوشیل کمار نے یہ مقام حاصل کیا تھا لیکن اب سب کچھ بدل گیا ہے سوشیل کمار بچپن سے ہی کافی شرمیلے تھے ان کا جنم ہریانہ کے ایک بہت سادھارڑ پریبار میں ہوا تھا ان کے پتا سرکاری ڈرائیور تھے ان کی پڑھائی لکھائی بھی سامانے روپ سے گاؤں میں ہوئی کشورا وستہ سے ہی ان کا ریجحان کھیلوں میں تھا پھر انہیں ریسلنگ بھانے لگی انہوں نے مہابلی ستپال سے پہلوانی کے گنس سیکھنے شروع کر دیا سوشیل روز ستپال کے گھر جاتے تھے 2010 نومبر میں جب انہوں نے کومن ویلتھ گیمز میں گولڈ جیتا تو ستپال نے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کی سگائی کا اعلان کر دیا کچھ دن میں سگائی ہو بھی گئی 18 فروری 2011 کو مہابلی ستپال کی بیٹی ساوی سہراوت کے ساتھ سوشیل کی شادی ہوئی کومن ویلتھ گیمز میں گولڈ جیتنے کے بعد وہ دیش کے ہیرو بن چکے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کی شادی میں کانگرس اپاد دیکش راہل گاندھی وردمان گرہ منطری راجنا سنگھ کانگرس نیتا آسکر فرنانڈیس پورو کیکٹ کپتان کپل دیو پورو ہاکی کپتان زفرل اقبال پورو تیراک خزان سین چوکانے والی بات یہ تھی کہ سوشیل نے شادی سے پہلے اپنے گروہ کی بیٹی ساوی کو دیکھا تک نہیں تھا سوشیل کمار شہرت کے آسمان پر ایک چمکتہ ستارہ بن چکے تھے دولت شہرت اور عزت اس کے قدموں تلے تھے وگیاپنوں سے اس کی لاکھوں کی کمائی ہوتی تھی تو وہیں انہیں سرکاری نوکری بھی مل گئی تھی زمین جائدات کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اسکول بھی ان کے پاس ہے وہ ایک لوتے ہندوستانی ہیں جنہوں نے دو اولمپک میڈل جیتے اور ورلڈ ٹائٹل بھی اپنے نام کیا کومن ویلتھ گیمز میں سوشیل کمار نے تین بار گولڈ میڈل جیتا انہیں پرمشری اور ارجن پورسکار سے نوازہ گیا انہیں کھیل جگت کے پرتشتراجیو گاندھی کھیل رتنے ایوارڈ سے بھی سممانت کیا جا چکا ہے انہیں اینام کے روپ میں کروڑوں روپے ملے ہیں سوشیل کمار کی کہانی بے شک کسی فلم کی مانند ہو لیکن دیش کے سب سے کامیاب اور سب سے نام چین پہلوان سوشیل کمار کے زندگی کا یہ سچ ہے اسی سوشیل کمار کی جو ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر اپنی محنت اور ٹیلنٹ کے بدالت کشتی کے انتر راشتے فلک پر شا گیا اور جس نے ایک کے بعد ایک دھیرو خطاب اپنے نام کر نہ صرف اپنا بلکی پورے دیش کا نام کئی بار روشن کیا نامعلوم کتنے ناجوان ان کی طرح پہلوانی کرنے کا خواب دیکھنے لگے کچھ ایسے بھی تھے جو شاید ان سے رشک کرنے لگے سوشیل کی زندگی میں تب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب تک چار مئی دو ہزار اکیس کی تاریخ نہیں آئی تھی کیونکہ یہی وہ دن تھا جس روز سوشیل کمار کی تقدیر نے ایسی کربٹ لی کہ ایک ایک سب کچھ بدل گیا پولیس کی مانے تو اس روز سوشیل کمار اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ موڈل ٹاؤن کے ایم بلوگ علاقے میں موجود ایک فلیٹ میں پہنچے ان کے ساتھیوں نے فلیٹ میں رہنے والے ساغر دھنکھر نام کے ایک لڑکے کو اس کے تین ساتھیوں سمیت کٹنیپ کر لیا ساغر خود بھی سوشیل کمار کا بڑا فین اور کشتی کا نیشنل جونئر چیمپین تھا چونکہ سوشیل کمار کی گنتی دیش کے سب سے نامی اور بڑے پہلوانوں میں ہوتی ہے تو ان کے گرگو نے جب ساغر اور اس کے دوستوں کو بتایا کہ سوشیل کمار خود اس کے فلیٹ کے باہر اس سے ملنے آئے ہیں تو ساغر اس کے ساتھی خود ہی چل کر فوراں ان کی کار کے پاس آگئے فلیٹ کے باہر سچمو سوشیل ایک ہونڈا سٹی کار میں اپنے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں انہوں نے گن پوائنٹ پر ساغر اور اس کے ساتھیوں کو گاڑی میں بٹھا لیا یعنی کل تک جو سوشیل کمار ساغر دھنکھر کا رول موڈل اور ہیرو ہوا کرتے تھے اب وہی سوشیل کمار اس کے اور اس کے ساتھیوں کے کڈنے پر بن چکے تھے پولیس کی مانے تو سوشیل اور ان کے ساتھی ساغر کو اگوا کر اپنے ساتھ دلی کے موڈل ٹاؤن علاقے میں موجود ستی سال اسٹیڈیم میں لے کر گئے چھتے سال اسٹیڈیم یعنی وہ جگہ جسے دیش میں کشتی کا سب سے بڑا کیندر کہیں تو غلط نہیں ہوگا خود سوشیل کمار نے نہ صرف اسی چھتے سال اسٹیڈیم میں سال در سال کشتی کی پریکٹس کی بلکہ ایک کے بعد ایک خطاب جیتنے کے بعد وہ اسی چھتے سال اسٹیڈیم میں او ایش ڈی کے طور پر بھی تینات رہے لیکن چار مئی کی رات اسی چھتے سال اسٹیڈیم میں ان سے انہونی ہو گئی اصل میں ان دنوں سوشیل کمار ساگر دھنکھر سے کسی بات پر کچھ زیادہ ہی ناراض تھے اور اسی غصے میں انہوں نے ساگر اس کے ساتھیوں کو اگوا کر کچھ اتنی بوری طرح سے پیٹا کہ ساگر سمیت اس کے دو دوستوں کو اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا ساگر کے باقی دوستوں کی تو جیسے تیسے جان بچ گئی لیکن بدقسمتی سے اس پیٹائی میں ساگر دھنکھر کو کچھ اتنی چوٹے آئیں کی اس کی جان ہی چلی گئی ساگر کی حالت کچھ اتنی نازک تھی کہ مار پیٹ کی اس بھیانک واردار کے بعد موقع پر پہنچی پولیس ساگر کا بیان تک نہیں لے سکی اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے دور چلا گیا آخر کیا تھی قتل کی وجہ ساگر کی موت کے ساتھ ہی پورے کھیل جگت اور خاص کر کچھتی کی دنیا میں ہر کمپ مچ گیا اس کی دو وجہیں تھی ایک تو خود ساگر کا جونئر کچھتی چیمپین ہونا اور دوسرا قتل میں سشیل کمار کی بھومی کا سامنے آنا اصل میں سشیل کمار اور ساگر دھنکھر کے بیچ روپیوں کے لیندین کا ایک معمولی ویواد تھا کبھی سشیل کو فین ماننے والے ساگر اب سے پہلے تک جس فلیٹ میں کرائے پر رہتا تھا وہ فلیٹ کسی اور کا نہیں بلکہ خود سشیل کمار کی پتنی کا تھا یعنی سشیل کمار کا ہی تھا لیکن ساگر نے دو مہینوں کا کرایا دیے بغیر ہی اس فلیٹ کو چھوڑ دیا تھا سوتروں کی معنی تو اس کے بعد سشیل نے کئی بار ساگر سے اپنے بقایا کرائے کی مانگ کی لیکن ساگر روپے دینے میں ٹال مٹول کرتا رہا پھر اسی کے بعد سشیل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا فیصلہ کیا جو بے حد غلط ثابت ہوا آخر کار اس رات ہوا کیا تھا ہوا یوں کی اس رات ساگر اس کے ساتھیوں کو اگوا کر چھت سال سٹیڈیم لانے کے بعد سشیل کمار اور ان کے لوگوں نے ساگر کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا جب ساگر کے دوستوں نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی تو سشیل نے انہیں بھی بری طرح پیٹا حالت کچھ ایسی ہوئی پہلوانوں کی پٹائے سے لڑکے بری طرح لہو لہان ہو گئے اسٹیڈیم میں چیک پکار مچ گئی پولیس کی مانے تو یہاں تک تو پھر بھی غنیمت تھی لیکن اسی مارپیٹ کے بیچ تب ماملہ اور بھی سنگین ہو گیا جب سشیل کمار کے ساتھیوں نے ساگر اور باقی لڑکوں کو درانے کے لیے فائرنگ شروع کر دی اور بات لگتار بگڑتی چلی گئی کسی طرح اس باواز سے جان چھڑا کر ایک لڑکے نے پولیس کو فون کر دیا آنن فانن میں موڈل ٹاؤن تھانے کی پولیس بھی موقع پر آ گئی حالان کی کہانی میں یہاں بھی ٹوشت تھا پولیس کے آنے کی خبر اسٹیڈیم کے سیکیورٹی گارڈز نے سشیل کمار کو پہلے ہی دے دی سشیل کمار اپنے ساتھیوں کے ساتھ موقع سے فرار ہو گیا اسٹیڈیم کی باہر گاڑیوں کی تلاشی لینے کے بعد پولیس کو ایک لڑکا ایک کار میں چھپا ہوا ملا پہلے تو پولیس نے اسے ماملے کا پیڑت اور ساگر دھنکھڑ کا ساتھی سمجھا لیکن اگلے دن صبح پولیس کو تب حیرانی ہوئی جب پتا چلا کہ وہ تو سشیل کا ساتھی تھا اور پولیس کے آنے کی بھنک لگنے پر وہ پکڑے جانے سے بچنے کے لیے چھپ گیا تھا پولیس اسپطال میں بھرتی ساگر دھنکھڑ کا بیان تو لینا چاہتی تھی لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ پولیس اس سے پوشتاش نہیں کر سکی دو دن بعد اس نے دم توڑ دیا اسی کے ساتھ پوشتی جگت کا ایک اُبھرتا ہوا ستارہ چند روپیوں کی معمولی جھگڑے میں اس دنیا سے دور چلا گیا اُدھر ساگر کے باقی دوستوں نے پوشتاش میں پولیس کو جو کہانے سنائی اس سے پولیس والے بھی سننے رہ گئے پولیس کی نظروں میں معاملہ معمولی نہیں بلکہ ایک اولمپین کے چیمپین سے قاتل بننے کا تھا کیونکہ پولیس کی تفتیش کے مطابق ساگر کو اگوا کرنے سے لے کر اس کا قدل کرنے تک ہر کرتوت میں سشیل کمار کا ہاتھ تھا اس کے بعد ایک ایک کر کے اس معاملے میں کئی ملزم پولیس کی گرفت میں آئے لیکن یہاں تو کشتی کا چیمپین فراری کا بھی چیمپین ثابت ہوا پولیس اب ان کے نام پر غیر زمانتی وارن جاری کر چکی تھی ان کی تلاش میں لگی تھی لیکن سشیل لگتا پولیس کو چکمہ دے رہے تھے پولیس نے ان کی بیوی اور دوسرے گھر والوں سے پشتاش کی لیکن سشیل کا سراغ نہیں ملا ہار کر پولیس نے سشیل کا پاسپورٹ زبط کر لیا تاکہ وہ دیش سے باہر نہ بھاگ سکے اور تو اور پولیس نے سشیل کمار کا سراغ دینے والے کے لیے ایک لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کر دیا یعنی اب پولیس کی نظر میں اولمپیان سشیل ایک انعامی ملزم بن چکا تھا لیکن پولیس یعنی ابھی یوجن پکش نے بھی اس عرضی کے خلاف مضبوطی سے اپنے ترک پیش کی پبلک پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا کہ سشیل کمار کے خلاف درج معاملہ بے حض سنگین قسم کا ہے سشیل کمار اس رات ساکر اور اس کے ساتھی کو خود ہی اگوا کر اپنے ساتھ چھتے سال اسٹیڈیم لے گئے تھے سشیل کے خلاف جارت میں قتل کا موٹیو بھی صاف ہو چکا ہے مرتق ساگر سشیل کی پتنی کے ایک فلیٹ میں قرائے پر رہتا تھا اور اس نے دو مہینے کا قرائے نہیں چکایا تھا اور تو اور پولیس کے پاس اس معاملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے سی سی ٹی وی پر ایف ایس ال کی ریپورٹ آ چکی ہے جو بتاتی ہے کہ فوٹیج بلکل صحیح ہے فوٹیج میں سشیل کمار ڈنڈا لے کر ساگر اس کے ساتھیوں کو پیٹتے دکھ رہے ہیں پولیس نے سشیل کا پاسپورٹ سیز نہیں کیا ہے بلکہ جات کے لیے ان کے گھر والوں سے لیا ہے تاکہ اس کی ڈیٹیل ائرپورٹ پر دی جا سکے اور انہیں دیش سے باہر بھاگنے سے روکا جا سکے سشیل جات سے بھاگ رہے ہیں جبکہ ان کے خلاف گیا زمانتی وارنٹ جاری ہوا ہے ایسے میں سشیل کمار کا کاؤسٹوڈیل انٹیلوگیشن کرنا بہت ضروری ہے ساتھی سشیل کمار سے واردات میں استعمال ہتھیار بھی برامت کرنا ہے زائر ہے پولیس کے ترکوں میں دم تھا لہٰذا روہنی کوٹ نے دونوں پکشوں کی اس گرمہ گرم بحث کو سننے کے بعد سشیل کی اگریم زمانت ارضی خارج کر دی اب سوال تھا کہ ایسے میں قتل کے انعامی ملزم سشیل کمار کے پاس فلحال کون کون سے راستے یعنی کانونی بکلپ ہے تو جواب تھا کہ سشیل کمار اپنی اگریم زمانت ارضی لے کر اوپر کے عدالت میں جا سکتے تھے اگر وہاں سے انہیں اگریم زمانت مل جاتی تو وہ سامنے آ سکتے تھے گرفتاری کے ڈر سے آزاد ہو کر جات میں شامل ہو سکتے تھے چونکہ زمانہ درضی پہلے ہی خارج ہو چکی ہے وہ عدالت میں آتم سمار پڑ کر سکتے تھے وہ خود کو پولیس کے حوالے کر سکتے تھے یعنی پولیس کے سامنے آتم سمار پڑ کر سکتے تھے لیکن اس سے بیچ پولیس انہیں اگر افتار بھی کر سکتی تھی